اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک تھاک کہیں جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے میک اپ برشز کلیننگ پہ جو کہ بہت ہی ضروری ہے آپ جو فیس پہ میک اپ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کے برشز ڈرٹی ہو جاتے ہیں we should clean them because it will give so many germs inside of that اور وہی دوبارہ اپنی سکن پہ use کرنا it's not safe for me کیونکہ میری سکن ایکنی ہے تو like I cannot میں جب بھی ایک دفہ میں apply کر لیتی ہوں کوئی بھی برش کے ساتھ so میں اس کو میک اپ جو wipes ہوتے ہیں اس کے ساتھ clean کر لیتی ہوں but for that time almost 1 week 2 weeks 3 weeks کے بعد میں ان کو ساف کرتی رہتی ہوں تاکہ جراسین جو ہے وہ ختم ہوں اور آپ کے برشز clean اور نید رہیں which is very good also so please tell me how you clean your برشز when you clean your برشز this is very important to clean your برشز every time so now let's start how I clean my برشز so I'll share with you بہت ہی سیمپل اور amazing method ہے برشز کلین کرنے کے لیے جو میں use کرتی ہوں میں لیتی ہوں وینیگر وائٹ وینیگر جو کوئی بھی آپ وینیگر use کر سکتے ہیں وائٹ وینیگر میں برینڈ کا اور کوئی بھی شیمپو جو بھی آپ use کرتے ہیں بی بی شیمپو کوئی بھی کوئی بھی ہینڈ سوپ جو بھی اچھی quality کا آپ کے پاس ہے I use this because اس کی smell اچھی ہے اس کے بعد برشز میں smell اچھی آتی ہے ایک بڑے مگمی میں پانی لوں گی اور اس پہ جو وینیگر ہے وہ 2 تیب سپون ایڈ کروں گی اور اس میں ہی شیمپو ایڈ کر کے تو میں سب برشز کو اس کے اندر جو ہے وہ tip کر دوں گی for 15 to 20 minutes سو جو بھی dirt اور جو جو میکا پروڈک برشز کے ساتھ وہ سب melt ہو جائے اور اچھے سے clean کریں وینیگر is very nice to clean اور شیمپو smell اور soap کے لئے of course use ہوتا ہے it's not kind of recipe or something but I'll clean this way so I'll total share with you تو ان سب چیزوں کا آپ mix کر کے پانی میں ię Za Arsenal cedes に qu contagion دیب کر często leave it for twenty minute and then we start cleaning and then I'll show you how I clean it موسیقی 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 شکریہ 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 اللہ حافظ